اسلام علیکم مناظرین مرد عورت بچے بھی میں تو یہ کہوں گا کہ اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں جی ہاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پیشر کی اس کے بعد لوگ بلڈ پیشر کی جو ہے وہ بات کریں گے آپ نے بہت توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ نہیں ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی اس کا ذکر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی پرابلم کریٹ کرتا ہے جب آپ کو ہائی بلڈ پیشر ہو جاتا ہے پہلے ہم آپ کو اس کی ریزن بتاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے سپائسیز کھانے کے بہت زیادہ شکین ہیں اور ہندو پاک میں جو ہے ایشیا ممالک میں بہت زیادہ لوگ جو ہے تیج مصالے والی چیزیں جو ہے پسند کرتے ہیں اور پھر ایکسٹرا نمک جو ہے وہ بہت ڈال ڈال کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی ریزن ہے ہائی بلڈ پیشر کی جو لوگ بہت زیادہ سپائسیز یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر سوڈیم جو ہم گھر میں نمک استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے بلڈ پیشر کو بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر لے جاتا ہے نہ صرف ہائی بلڈ پیشر بلکہ جگر کی بیماریاں بھی جو ہے وہ اس نمک کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ باڈی میں جو ہے وہ ڈیما آ جاتا ہے پانی بہت زیادہ باڈی میں ہو جاتا ہے ایک خاص مقدار تو ہماری باڈی میں پانی کی ہونی چاہیے جب ہم بہت زیادہ سالٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ہمیں ہائی بلڈ پیشر کی طرف جو ہے یہ نمک لے جاتا ہے اور پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ سونے کی عادت سے ہی ہٹ گئے جی ہاں بہت سارے موبائل کامپنیز کو دیکھیں کہ انہوں نے رات کے پیکجز اتنے دیئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سو نہ پائے اور یہ پیکج وہ پیکج اور ہماری جو ینگسٹرز لوٹ ہے وہ صبح سکول اور کالجز میں جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں میں ہائی بلڈ پیشر کے امراض میں جو ہے بچے مطلع ہوتے جاتے ہیں ہمارے ینگسٹرز جو ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے وہ کابو پانا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ ہر خوراک جو ہے وہ ہمیں کھانی چاہیے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ٹائم پہ سوتے ہیں ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور واک کرتے ہیں اپنے سپائسز بہت کم اور نمک کا استعمال بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت جل جو ہے وہ بلڈ پیشر پہ ہائی بلڈ پیشر پہ جو ہے وہ کابو پا لیتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے رات جو ہے وہ سونے کے لیے دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تو آپ اپنی اتنی کپسٹی میں رہ کے اپنا وہ آپ نے کام کرنا ہے کہ رات کو جو ہے زور نہ لگائیں کہ ہم اتنے گھنٹے اور ٹی وی دیکھ لیں یا کوئی بھی ایکٹیوٹیز موبائل پہ ہم کر رہے ہیں جو کہ انتخائی خطرناک ہے اس میں ریز اور ویوز کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارا دماغ جو ہے سون ہونا شروع ہو جاتا ہے اور موبائل کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں کی جو ہے انگلیاں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کو مسلس کی ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے آوائٹ کرنا ہے نمک کا استعمال آپ لوگوں نے کم کرنا ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں گوشت اپنی لائف میں جو ہے وہ کم سے کم آپ لوگ استعمال کریں کیونکہ بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ گوشت پکایا جاتا ہے اگر بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے گوشتی کھانا ہے تو اس میں سبزی ڈال لیں تاکہ ہر نوالے میں آپ کو بوٹی نہ آئے اگر آپ کڑائی بنائیں گے تو ہر نوالے میں آپ بوٹی کھائیں گے تو وہ پھر اس کو حضم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم ہے پھر ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تین ٹائم نہیں چار ٹائم بھی ہم نے پانچ ٹائم بھی کھانا کھانا ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کھانے میں ہمارے ساتھ گوشت چکن کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں اور پھر جو انزائمز اندر بنتے ہیں وہ گڑڑ ہو جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے مچھلی بھی کھالی چھوٹا گوش بھی کھالی ہے بڑا گوش بھی کھالی ہے فش بھی کھالی اس میں پھر بہت سارے مسائل جو ہے اسٹامیک میں جنم لیتے ہیں اور بہت ساری گیسز کا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے جب آپ کا اسٹامیک پرابر ورکنگ نہیں کرتا اور گیسز بنتی ہیں تو یہ بھی بلڈ پیشر کے پیشنٹ میں جو ہے مسئلہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو گیسز کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا کانسٹی پیشن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی ہائی بلڈ پیشر کا مز جو ہے وہ رہتا ہے تو آپ نے ایسی ڈائیٹ استعمال کرنی ہے جس میں فائبرز ہوں کوشش کریں فریش سیلڈ جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کریں گاجر ہے مولی ہے بندگو بھی ہے کھیرہ ہے ڈائیروٹک سبزیاں کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پیشر کو بہت زیادہ نارمل کرتی ہیں اور اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہے آپ دوپیر کے کھانے کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے مولیاں کھائیں اس کے ساتھ کھیرہ کھائیں آپ یہ جو ہے یہ چیزیں ڈائیروٹک ہیں ڈائیروٹک انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کہ پشاب آور ہوتی ہیں جب آپ کا یورین جو ہے وہ صحیح طرح پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کے کرنیز کو اتنا ہی ورکنگ نہیں کرنی پڑتی اور جن لوگوں کو یوریک ایسیڈ ہوتا ہے ان کے بھی پھر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یورین کا پرابلم ہوتا ہے پھر ہائی بلڈ پیشر ہو جاتا ہے تو سٹارٹ میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ نمک کا استعمال کم کریں بلکہ اگر کوشش کریں کہ ویسے ہی آپ کا ٹیسٹ ڈویلپ ہو جاتا ہے تو ویسے کر لیں سپائسیز کم سے کم استعمال کریں روزانہ کی بیس پہ گوشت نہ استعمال کریں خاص طور پر بڑے کا گوشت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے سبزیاں دالیں جو ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موزی مرض جو ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر انکنٹرول ہوتا ہے تو پھر آپ کا دل کا سائز بھی بھڑ جاتا ہے کیونکہ دل کو زیادہ پھر پمپنگ کرنی پڑتی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دل کو بھی اگر آپ نے سیف رکھنا ہے اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں ہیں اور ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ واک سٹارٹ کریں جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دو ٹریک ہوتے ہیں ایک سیمیٹڈ ٹریک ہوتا ہے اور ایک مٹی والا ٹریک ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ مٹی والے ٹریک کے اوپر واک کریں جب آپ سیمیٹڈ پہ واک کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کی طاقت زیادہ لگتی ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ آپ جو ہے وہ مٹی والے ٹریک پہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیں اور پانی کا استعمال جو ہے بہت زیادہ پیئیں ویٹمین سی جو ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اور یہ آپ کے موڈ کو بھی سوئنگ رکھتا ہے جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ اپنی میڈیسن اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں مگر گھریلو چیزوں میں آپ کو چاہیے کہ انار دانا آپ کے گھروں میں ہوتا ہے انار کا جب سیزن ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کا جوکس بھی آپ پی سکنے اور فل انار جو ہے وہ بھی استعمال کریں تھوڑی سی کالی میچ ڈال کے کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو آئرن سوپ نہیں کرتا وہ پھر یہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں تو پورا انار جو ہے وہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر کھائیں جو لوگ پندرہ دن انار کھائیں گے یا جوس پییں گے تو وہ انار کی طرح سرخ ہو جائیں گے اور انار دانا آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے جن لوگوں کا انکنٹرول ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ چھٹکی چھٹکی دو تین دفعہ دن میں جو ہے وہ انار دانا چوس لیا کریں اس سے ان کا جو ہے وہ بلڈ پیشر فوری طور پر کنٹرول ہو جائے گا آدھا گلاس دودھ آدھا گلاس پانی ہائی بلڈ پیشر کے مریض کو جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے اس سے بھی آپ کا خون جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور کلسٹرول جو ہے وہ آپ نے گائے بگائے ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ ہائی بلڈ پیشر میں جو ہے کلسٹرول جب بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے لیپر پروفائل اور ٹرائی گلاس رائیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں شگر پیشنٹ میں جو ہے ٹرائی گلاس رائیڈ عمومن ہائی لیولز پہ رہتے ہیں جب آپ اپنے خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن لے رہے ہیں تو ساتھ اس کے جو ہے آدھا گلاس دود آدھا گلاس پانی اور انٹیک پانی کا آپ ایسے بھی بڑھا دیں گے تو آپ کا خون جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کا خون پتلا ہوگا تو خون کی نالیوں میں جو ہے وہ پلیکٹ نہیں جمع کی جس سے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا کوشش کریں کہ ایسی غزائیں کھائیں جو زود حضم ہو اور جلدی حضم ہو جائیں اور کیلری وائز آپ نے کھانی ہے کہ دن میں اگر آپ کو دو ہزار کیلریز کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ اٹھارہ سو تک آپ کھا لیں کچھ گنجائش جو ہے وہ رکھیں اور پیٹ بھر کے اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ بھوک رکھ کے ہمیں کھانا کھانا چاہیے اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو میں لو بلڈ پیشر کا بھی بتاتا چلا جاؤں کہ لو بلڈ پیشر کے پیشنٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں اور ہر ٹیم ہیڈک سر میں درد جو ہے وہ اس کی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں ویسے تو ہائی بلڈ پیشر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ سر میں درد ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر میں خدا نہ خاصہ نہ کنٹرول ہو تو پھر برین ہیمریج بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور لو بلڈ پیشر میں جب خون جو ہے وہ دماغ کی طرف نہیں جاتا تو وہ پھر یہ ہے کہ پیشنٹ لیتھارجک ہوتا ہے بہت زیادہ سوس ہوتا ہے آنکھوں پہ اس کے بو جاتا ہے ہائی بلڈ پیشر کے پیشنٹ کا عمومن کہے گا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں ادھر میں نے آپ کو ہائی بلڈ پیشر میں نمک منع کی ہے جہاں پہ آپ سکنجبین بنا کے ایک دو گلاس اگر آپ پیئیں گے نمک اور لیمن ڈال کے تو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کا لو بلڈ پیشر جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا لو بلڈ پیشر کے پیشنٹ جب لیتیں تو کوشش کریں کہ دو تکیہ پاؤں کے نیچے رکھ لیں تاکہ بلڈ کا فلو جو ہے وہ دماغ کی طرف آئے جو ہائی بلڈ پیشر کا پیشنٹ ہے وہ دو تکیہ سر کے نیچے رکھے تاکہ بلڈ فلو جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے یہ بڑی اہمیت کا حامل ٹیپس ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئے گی لو بلڈ پیشر میں ہم دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چکر وٹیگو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نے فوری طور پر لیٹ جانا ہے سکنجبین کا استعمال کرنا ہے ابلاؤا انڈا ہاو وائل جو ہے وہ لو بلڈ پیشر کے پیشنٹ جو ہے دو انڈے صبح ناشتے میں لینا شروع کریں اس سے ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئے گی اور اس میں کوشش کریں کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے کہ آپ کے بلڈ فلو جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے جی ناظرین آپ لوگوں کو آج جو ہم نے یہ ٹپس دی ہیں ہائی بلڈ پیشر اور لوگ بلڈ پیشر کے یقیناً آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اے کیو ٹی وی سے ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپی حدنے حاضر ہو جائے گا